اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور رزق میں بہت زیادہ برکت آتا فرمائے تو ویورز آج میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے ادرک والی چائے وہ ہم کیسے بنائیں گے تو ادرک میں جو ہے بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے کاربو ہائٹریٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے مٹاپا کم کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی اس لئے وہ لوگ جو سلیمنٹ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے پیٹ کی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں وہ اس کا ضرور استعمال کریں صبح شام ادرک والی چائے پیئیں اور اس سے کیا ہوگا کہ شگر لیول جو ہے وہ بھی مینٹین رہے گا جو جن کے شگر ہائی ہوتی ہے وہ اگر ادرک والی چائے پیئیں تو ان کی شگر جو ہے وہ بھی ہائی نہیں ہوگی تو ویورز یہاں پہ جو ہے ہم ادرک کیونکہ جب ہم ادرک والی چائے بناتے ہیں تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ادرک نہیں ہوتا تو وہ لانے کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو آج میں ایزی ایک ریسی پی جو ہے ایک ٹپ سمجھ لیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم ادرک کے جو ہیں چھلکے وہ لے کے اس کو کیسے سیف کریں گے تاکہ ہم ادرک والی چائے جب چاہیں بنا کر پی سکیں تو ادرک جو ہے وہ میں نے ہاف کے جی لیا یہاں پہ تو اس کے جو چھلکے ہیں وہ میں اتار لوں گی اور اس کے چھلکے جو ہے وہ ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنے اس کو پھینکنا نہیں ادرک تو آپ یوز کر لیں ہنڈیا میں اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لیں تو جو چھلکے ہیں اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے ڈرائی آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں چاہے آپ اس کو سورج کی روشنی میں رکھ کے ڈرائی کر لیں کھلی ہوا میں اور چاہے آپ اس کو اونمن میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں تو ویورز ڈرائے کر کے جو ہے اس کو ہم پتی کے ساتھ جو ہے وہ مکس کریں گے چلے پہلے ہم جو ہے اس کو ڈرائے کرتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ ادرک والی چاہے جب آپ کو دل چاہے بنا کر پی سکتے ہیں تو ویورز یہاں پہ میں نے صرف ٹو منٹس جو ہے وہ مایکرو ویب لگایا اور جو شلکے ہیں ادرک کے وہ بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں تو ڈرائے جو شلکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بلکل وہ سوک چکے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ویورز اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایک کپ جو ہے وہ پتی لی ہے آدھا کلو جو ادرک تھا اس کو چھلکے جو ہے وہ میں نے ڈرائے کر لیے ہیں تو اس کو اب ہم کر دیں گے مکس اور مسئلہ ہو جائے گا حل کیونکہ نہ باربر بزار سے درک لانے کا مسئلہ ہوگا کہ ادرک گھر میں ہو تو ہم چائے بنائیں نہیں ہیں تو کیسے بنائیں تو یہ ہم جو ہے مکس کر کے ایک جار میں رکھ لیں گے اور جب بھی آپ کا دل چاہے آپ ادرک والی چائے بنا کر پیئیں اور بالکل بین چھلکوں کو ضائع نہیں کرنا یہ بہت ہی مفید ہیں اور اس طرح کیا ہوگا کہ کافی جو ہے ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی بار بار ادرک لانے کی اور گھر میں آپ ایزی لی جب چاہے نکالیں بنائیں اور پیئیں تو ویورز اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ